میرے معزز مسلمان بزرگو عزیز بھائیو اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں اللہ کا کلام سچا کلام ہے اللہ کی یہ کتاب اپنی اندر بھرپور زندگی رکھتی ہے اللہ کا یہ کلام اپنے اندر بھرپور زندگی رکھتا ہے یہ ایک زندہ کتاب ہے بسوقات یوں لگتا ہے یہ آئے ابھی اتری اور ابھی کی تصویر اس نے کھیج لی ایسا لگتا ہے دھرتی کے انسانوں کو ابھی کسی نسخے کی ضرورت تھی اللہ نے وہ نسخہ ابھی بھیجا اور ان کے لئے نسخے شفاہ ان کے ہاتھوں میں دے دیا یہ اللہ کا کلام موجزہ ہے موجزہ ہے اور ایک زندہ کتاب ہے اس انسان کو صرف ماضی کی تصویریں نہیں دیکھا تھا حال والوں کو بھی ان کی زندہی کی تصویر دکھاتا ہے یہ صرف ماضی کی سوسیٹیوں کا رنگ ڈھنگ نہیں دیکھاتا حالات کی پیش نظر ہونے والی سوسیٹیوں کا رنگ ڈھنگ بھی ان کی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے یہ قرآن صرف ماضی کے حالات کا تذکرہ نہیں کرتا روز کے رات دن پیش آنے والے حالات کی تذکری بھی اس کی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثَةَ اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ اللہ سے بڑی کس کی بات سچی ہو سکتی ہے یہ اس اللہ کا کرام ہے کتاب اُن احکیمت آیاتو اس کے اندر بڑے محکم ذابطے ہیں بڑے محکم مضبوط ذابطے ہیں اس کے اندر اس میں نہ شک کی گنجائش ہے نہ ان کے اندر درمیم ہو سکتی ہے اور نہ ہی وہ واقعات کے خلاف ہوتے ہیں جس ذابطے کا تذکرہ ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے کلام جیسے کہا جس ذابطے کی جو نتائج بتائے وہ ویسی ہونے ہیں جیسے نتائج بتائے گئے درہ برابر بھی اس میں تفاوت فرق نہیں آسکتا اس لیے کہ جس شخص جس ذات نے ذابطے بنائی ہیں وہ خود ذات ہی اس کائنات کی اکیلی بادشاہ ہے اکیلہ فرما روا ہے اکیلہ ہی حاکم ہے اکیلہ ہی مدبر ہے اکیلہ ہی بادشاہ ہے اکیلہ ہی قخار اور عزیز ہے اکیلہ ہی جبار اور متکبر ہے اکیلہ ہی خبیر اور بصیر ہے وہ اکیلہ ہی علیم ہے اکیلہ ہی حکیم ہے اللہ السمت وہ ساری دنیا سے بے نیاز ہے وہ ان ساری صفات میں یکتا ہے قلہ اللہ واحد وہ یکتا ہے ایک یوں بھی نہیں کہا قلہ اللہ واحد جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمرے کے اندر اکیلہ ہے واحد ہے کیا مطلب اکیلہ یعنی اس جیسے ایسا آدمی اور کوئی نہیں اسے کہتے ہیں واحد کہ ایسا اور کوئی نہیں لیکن جب کہا آخد تو مطلب کیا کہ ایسی ذات بھی کوئی نہیں ایسی شبیہ بھی کوئی نہیں ایسی صفات والا بھی کوئی نہیں ایسی ذات بھی کوئی نہیں ایسی شبیہ بھی کوئی نہیں ایسی صفات والا بھی کوئی نہیں وہ اکیلہ ہے اپنے ذات میں بھی اکیلہ اور اپنی صفات میں بھی اکیلہ وہ اکیلہ ہی بادشاہ ہے بادشاہ ہے اس جیسا بادشاہ بھی کوئی نہیں وہ اکیلہ ہی قدیر ہے اس جیسی قدرت بھی کسی کی نہیں وہ اکیلہ ہی سمی ہے اس جیسا سمی بھی کوئی نہیں وہ اکیلہ ہی بصیر ہے اس جیسا دیکھنے والا بھی کوئی نہیں وہ اکیلہ ہی علیم ہے اس جیسا جاننے والا کوئی نہیں وہ اکیلہ خبیر ہے اس جیسا باخبر کوئی نہیں وہ اکیلی ذات ہے جو اس کائنات کا اکیلہ بادشاہ ہے لمحے کے لیے بھی اس کائنات کا نظام اس نظام سے غافل نہیں لا تأخذہو سنتم ولا ناؤں نہ تو اسے نین آتی ہے ناؤں آتی ہے وہ اس کائنات کے نظام چلانے میں ہر وقت موجود ہے تو اس ذات کے ذابطے ہیں اس القلام وجید میں اور ایسے ذابطے ہیں جو محکم ہیں حالات کے عائن مطابق ہیں جن نتائج کا تذکرہ ہے وہ سو فیصد یقینی ہیں سو فیصد یقینی ومن اعرض ان ذکری فإن له معیشتن ظنکا فرمائے جو اس اللہ کے کلام کو نظر انداز کر کے زندگی گزارے گا خدا فرموشی کے زندگی آخرت فرموشی کے زندگی گزارے گا ہم اس کی زندگی کو تلق کر دیں گے آج دنیا کا ہر خطہ اس آیت کی تصویر بنا ہوا ہے دنیا کا ہر خطہ اس آیت کی تصویر بنا ہوا ہے ایسا لگتا اس دھرتی پہ رہنے والا انسان اسی دھرتی پہ رہ کر خدا فرموشی آخرت فرموشی کی سزا پا رہا ہے فَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظنکا جو ہمیں چھوڑ کر زندگی گزارے گا ہم اس کی زندگی تلق کر دیں گے آج یہ روش مشرق مغرب شمال جنوب کے ہر انسان کی ہے تو نتیجہ بھی بھگت رہا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظنکا زندگی تلق ہوئی پڑی ہے ایسے لگتا ہے مجموعی طور پہ آج کا انسان مشرق کا مغرب کا شمال کا جنوب کا امیر ہے غریب ہے جاہل ہے پڑھا لکھا ہے مرد ہے عورت ہے خدا فرموشی کی سزا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا اور اپنی زندگی کے اندر اسے ہی سزا اس سے اس کا واسطہ پڑھ رہا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظنکا یہ اللہ کا ذابطہ اور اس کی نتائج ہیں اس میں دوسری بات کی گنجائش نہیں ہے اس میں دوسری بات کی گنجائش نہیں اس میں اس کا بھی کوئی گنجائش نہیں کہ اتنا ہوگا تو بچ جائے گا عہدہ مل جائے گا تو بچ جائے گا منصب ہو جائے گا تو بچ جائے گا پاکستان چھوڑ کے کئی اور چلا جائے گا تو بچ جائے گا مشرق میں پہنچ جائے گا تو بچ جائے گا شمال میں چلا جائے گا تو بچ جائے گا کاروبار بڑ جائے گا تو بچ جائے گا فیکٹوریاں ہو جائیں گی تو بچ جائے گا امیری غریبی سے امیر بن جائے گا تو بچ جائے گا دولت چل جائے جھوپڑی میں چل جائے تو بچ جائے گا یہ اسباب اللہ نے نہیں بتایا زندگی کی تلخی کے کہ علاقے بدل دو شہر بدل دو ملک بدل لو کرنسی بدل لو وطن بدل لو رنگ یہ نہیں بتایا بلکہ فرمایا وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَ جو ہماری یاد سے قافل ہوگا ہمیں بھلا دے گا جو ہمیں بھلا دے گا ہمارے دستور کو بھلا دے گا چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ مشرق کا رہنے والا ہے چاہے وہ مغرب کا رہنے والا ہے چاہے وہ شمال کا رہنے والا ہے چاہے جنوب کا رہنے والا ہے چاہے وہ کالا ہے چاہے وہ گورا ہے چاہے وہ جاہل ہے چاہے وہ پڑا لکھا ہے ذابطہ ہمارا یہ ہے جو ہمیں فرموش کر دے گا ہم اس کی زندگی تلخ کر دیں گے ہم اس کی زندگی تلخ کر دیں گے کوئی ہو کوئی ہو یہ اللہ کا ایک ذابطہ ہے اور میں ارز کر رہا ہوں میرے عزیزو قرآن کا ذابطہ ہمیں آئینہ دکھاتا ہے ہمیں آئینہ دکھاتا ہے کہ ہم اپنی سوسیٹی کی اپنے گھر کی اپنی زندگی کی تصغیر اس میں دیکھیں کیا آ رہی ہے اور قرآن میرے بارے میں کیا کہنا ہے اس وقت وَمَنْ عَرَضْ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَتْمْ بَنْكَ زندگی تلخ ہو جائے گی یہ بھی نہیں کہا کہ اہدہ لے لیں گے یہ بھی نہیں کہا دولت لے لیں گے یہ بھی نہیں کہا منصب لے لیں گے یہ بھی نہیں کہا صحت لے لیں گے یہ بھی نہیں کہا اولاد لے لیں گے یہ بھی نہیں کہا جوپڑی میں ڈال دیں گے نہیں نہیں سب کچھ ہوتی ہوئے بھی زندگی تلخ کر دیں گے سب کچھ ہوتی ہوئے بھی فیکٹری کے اندر بیٹھا ہے تب بھی پان ہزار گز گوٹھی میں بیٹھا ہے تب بھی اسی لاکھ کے گاڑی میں بیٹھا ہے تب بھی ایسی کے اندر شاندار گارڈن میں بیٹھا ہے تب بھی زربق لباس بینہ ہے تب بھی ہزاروں کے اندر لاکھوں کے اندر کروڑوں کے اندر کھیل رہا ہے تب بھی دنیا کے اس کے پاس ساری ملکوں کی پاسپورٹ ہی کیوں نہ ہو تب بھی اس کا حال یہی ہوگا وَمَنْ عَرَضَ أَن ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً مُضَنْكَا ہم زندگی تلق کر دیں گے اس میں یہ قید نہیں کہ یہ اسواب اختیار کھل لے گا وسائل زندگی کہ ہماری زندگی کی تلقی ختم ہو جائے گی نہیں اور میرے عزیزو شاید ہمیں غلط فہمی ہو جائے کہ ہم صرف سر کی آنکھوں سے دنیا کو دیکھتے ہیں اور کسی دنیا دار کو دیکھ کر کہیں بڑا موزے میں ہیں لیکن اگر قرآن کی نگاؤں اسے دیکھو گئے تو یقین جانیے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے بظایر تمہیں ضربق زندگی نظر آ رہی ہے اور حشاش بشاش زندگی نظر آ رہی ہے لیکن اس کے دل کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے بیزار ہے وہ اپنی زندگی سے بیزار ہے تم سمجھ رہے ہو کہ اس کے پاس عربوں ہیں تمہیں نہیں پتہ رات کتنی کڑوہٹ کے ساتھ گدرتی ہے تمہیں نہیں پتہ دن کتنا بیچینی کے ساتھ گدرتا ہے تمہیں نہیں پتہ کتنی بیسکونی کی زندگی ہو چکی ہے تمہیں کیا پتہ تم کہہ رہا ہو کہ اس کے پاس سو لاکھوں عربوں ہیں ہو سکتا ہے اسے یہ بات ستا رہی ہے کہ کل میرا یہ عربوں بچے گا نہیں بچے گا ہو سکتا ہے اسے یہی بات پریشان کر رہی ہے کہ کل میرا کیا بنے گا اسی نے اس کی زندہ کی نیندیں اڑا دی ہو اسی نے اس کی زندہ کی سکون چھین لیا ہو کوئی بھی شکل سکون سے محرومی کی ہوگی ہوگی ضرور چاہے وہ کوئی بھی ہو ہوگی ضرور اس لیے کہ اللہ کا ذابطہ بڑا محکم ہے اس میں ذرا شک نہیں ہے اس میں شک کی ذرا بھی کن جائش نہیں نتائج کبھی غلط نہیں ہو سکتے جو قرآن بتا رہا ہے وہ سو فیصد ہوں گے وہ سو فیصد ہوں گے کہ جو ہمیں بھول کر زندہ گزارے گا اسے ان نتائج سے واسطہ ضرور پڑے گا چاہے وہ زندگی کی کسی بھی شکل کے اندر خوشنما شکل کے اندر کیوں نہ ہو اسے ان نتائج سے واسطہ ضرور پڑے گا مجھے تو یقین ہے قرآن ہمیں تو یہ کہہ رہا ہے ہم تو کہتے ہیں دنیا میں کوئی ایک آدمی بھی اس ذابطے سے ہٹ کر زندگی نہیں گزار سکتا اگر خدا فرموش کیے بیٹھا ہے تو اس کی زندگی میں تلخی ضرور ہے اس کی زندگی میں تلخی ضرور ہے بیچینی ضرور ہے خوف ضرور ہے بے سکونی ضرور ہے یہ لازمی سی بات ہے کوئی ایک انسان بھی اس ذابطے کے خلاف نہیں ہو سکتا یہ اللہ کا ایک ذابطہ ہے تو میرے عزیزوں اللہ کا کلام ہے اور سچا کلام ہے کہ جو بھی ہمیں فرموش کر کے زندگی گدارے گا اس کی زندگی ہم ایسی کر دیں گے ایک طرف تو اللہ کا یہ ذابطہ ہے دوسرا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قُلْ هُوَ الْقَادِرُونَ عَلَىٰ أَنْ يَبَعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِّنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيْكَ بَعْدَكُمْ بَعْثَ بَعْثَ بَعْثِ فرمایا ہم اس پر قُلْت قدر رکھتے ہیں کہ تمہیں آسمان کی اوپر سے کوئی عذاب بھیج دیں زمین کے اندر سے کوئی عذاب دے دیں اور عذاب کی ایک تیسری شکل اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيكَ بَعْثَ بَعْثِ 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 عذاب کی تیسری شکل یہ ہے کہ تمہارے آپس میں خانہ جنگی شروع جائے اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُدِيكَ بَعْدَكُمْ بَعْصَبًا تمہارے آپس میں خانہ جنگی شروع ہو جائے اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُدِيكَ بَعْدَكُمْ بَعْصَبًا یہ اللہ کا عذاب ہے اور اللہ کا یہ عذاب کافروں کے قانونوں سے نہیں ٹھلا کرتا کافروں کے نظام سے نہیں ٹھلا کرتا انسانوں کی بنائی ہوئی یہ عقلوں کے نظاموں سے قانونوں سے نہیں ٹھلا کرتا انسانوں کے ذہنوں کے بنائی ہوئی تدبیروں اور منسینوں سے یہ اللہ کا عذاب نہیں ٹھلا کرتا اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُدِيكَ بَعْضَكُمْ بَعْصَبًا یہ اللہ کا ایک عذاب ہے اسی کو ایک دوسری شکل میں اللہ نے فرمایا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَعَ عِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَا ہم نے دشمنیت بطور عذاب کے گھر سے لے کر بادار تک بازار سے لے کر ایمان تک ہر طرف دشمنیاں ہیں ہر طرف بغض ہے ہر طرف عداوت ہے گھر کی دہلیس سے محاسبہ کیجئے تو بیٹی ماں کی نظر نہیں آتی گھر کی چوکڑ سے اندہ حساب کیجئے تو نظر آتا ہے کہ بیٹا باپ کے بننے کے لئے تیار نہیں ہے گھر کے سہن سے محاسبہ کیجئے تو نظر آئے گا کہ بیوی شہر کی بننے کے لئے تیار نہیں گھر کے چار دواری پہ ذرا جائزہ لیجئے تو پتہ چل جائے گا کہ ایک ماں کے پینے والے دو بھائیس ایک چھاتی سے دودھ پینے والے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ایک چھت تلے پہ ذرا نظر ڈالی تو نظر آئے گا ایک دسترخان پہ بیٹھنے والے یہ بھائی بھین ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں یہ زندہی کے کہانی ایسی نہیں آگئی یہ زندہی کی شکل عذاب کی یہ کیفیت ایسی نہیں آئی اللہ کہہ رہا یہ ہم نے بطور عذاب کے تم میں ڈال دیا کہ تمہیں بہامی عداوت کا شکار ہو گئے بہام نفرتوں کا شکار ہو گئے بہام حسد کا شکار ہو گئے بہام بوز کا شکار ہو گئے یہ زندہی کو تلخ کر دیتی ہے یہ پوری زندہی کی شکل ہے قرآن میرے اور آپ کے گھر سے لے کر پوری سوسیٹی کی اور پورے ملک کی تصویر دکھا رہا تصویر دکھا رہا یہ نفرتیں رہیں گی جس طرز کی زندگی اختیار کر رکھی ہے اور پھر فرمایا عذاب کی ایک شکر بہامی دستے گریبان ہونا خانہ جنگی کا شکار ہونا ایک دوسرے کے خون کے پیاسہ ہونا یہ اللہ کے طرف سے عذاب کی شکل ہے یہ معاشرے میں جو درندگی نظر آتی ہے یہ درندے بطور عذاب کے ہم پہ مسلط ہیں اس لئے میرے عزیزوں اللہ کے لئے یہ مت کہا کرو فلان قوم کے آدمی نے یوں کیا فلان قوم کے آدمی نے یوں کہا مت کہا کرو ایسا یوں کہا کرو یہ درندوں نے ایسا کیا یہ انسان تھوڑی ہیں مت کہا کرو مہاجر نے یوں کیا پتھان نے یوں کیا پنجابی نے یوں کیا نہ نہ اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں یوں کہا کرو کوئی درندے کر رہے ہیں اسلام دشمن دین دشمن کر رہے ہیں یہ ملک دشمن ہیں اسلام دشمن ہیں یہ بطور عذاب کے مسلط ہیں تو فرما یہ بہام خانہ جنگی ہوگی اور یہ خانہ جنگی کب شروع ہوتی ہے اس کے اسباب ہیں اس کے اسباب ہیں اس کا ایک بڑا سبب اسبیت ہے اسبیت جب اسبیت کا گناہ سوسیٹیوں میں ہوتا ہے اور سوسیٹیوں میں وہ اسبیت کا گناہ پروان چڑھتا ہے ہر آدمی اس اسبیت کی حمایت کرتا ہے میری زبان کا ہے میرے وطن کا ہے میرے رنگ کا ہے میری نسل کا ہے پروان چڑھایا نا پہلے اپنے ہاتھوں سے موٹا کیا ہے موٹا کیا اسے پروان چڑھوایا جب اسبیت کا اس گناہ کو پروان چڑھایا آج وہ عذاب بن کے مسلط ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کرتے تھے اس کا ہمارے اسلام مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں جو اسبیت کے طرف بولا ہے اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں جو اسبیت پہ لڑے اس کا ہمارے امت سے کوئی تعلق نہیں جو اسبیت میں مر گیا محدثین نے لکھا لئیسہ منہ کا مطلب یہ کہ یہ مسلمان ہی نہیں رہا اس لئے فقہان نے لکھا ہے اسبیت میں مرنے والے کا جنازہ بھی کوئی نہیں یہ گناہ پروان چڑھایا نا اسے موٹا کیا اس کے ہم نوائی کی اس کا ساتھ دیا حضور علیہ السلام سے پوچھا گا یا رسول اللہ مل اسبیت یہ اسبیت کیا چیز ہے فرما انتعین قومکا الا ظلم تو اپنے قوم کی حمایت کر اس کے ظالم ہونے کے باوجود پتہ ہے ظالم ہیں لیکن چونکہ ہسپتال بنا دیا چونکہ اس نے میری تجارتی پالیسی ایسی بنا دی کہ میرا تجارت بڑھ رہی ہے چونکہ اس نے میرا گٹر بنا لیا چونکہ اس نے میرا سڑک بنا لی تو میں اس کا سارا ظلم بھول گیا میں اس کا سارا قتل بھول گیا اس لیے کہ میری تجارت ٹھیک ہو گئی میرا گٹر ٹھیک ہو گیا میری گھر کی سڑک ٹھیک ہو گئی یہ اس کے مفادات جب بن گئے ظلم سے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں ہمیت کر رہا ہے ہمیت کر رہا ہے تو فرمایا جب اسبیت کا گناہ پروان چڑھتا ہے تو پھر بطور عذاب کے آپس میں خانہ جنگی شروع ہوتی ہے اسبیت اسبیت کی ایک بنیاد رنگ ہے کہ دنیا کے اندر جنوبی افریقہ کے اندر رنگ کی بنیاد پر قوموں کے تقسیم ہے یہ گولہ ہے یہ گورہ ہے یہ کالہ ہے اسبیت کی ایک بنیاد نسل ہے کہ یہ میری بلادری کا ہے یہ میری بلادری کا ہے اسبیت کی ایک بنیاد وطنیت ہے یہ میرے وطن کا ہے اسبیت کی ایک بنیاد زبان ہے یہ میری زبان کا ہے اسلام ان چاروں بنیادوں کو نظرانداز کر کے قوم کو ایک بنیاد پہ جمع کرتا ہے ایک بنیاد پہ وحدت دیتا ہے وحدت وہ اسلام کی ہے وہ ایمان کی ہے وہ کلمے کی ہے وہ محمد رسول اللہ کی امت کی ہے جو اسویت کی دعوت دے رہا در حقیقت امت کو نبی سے توڑ کر اپنے پیچھے لگا رہا امت کو نبی سے توڑ کر اپنی طرف لگا رہا یہ چار بڑی بنیادیں ہیں اسویت کی وطن کی بنیاد پہ اسویت آئی رنگ کی بنیاد پہ اسویت آئی کہ بیجا ہمائیت کر رہا ہے بیجا ہمائیت کر رہا ہے اور اب تو اسویت نے اور پنجے گاڑ دیئے اور پنجے گاڑ دیئے کہ بڑی بنیادوں کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے ذاتوں میں تقسیم ہو رہے ہیں بلادریوں میں تقسیم ہو رہے ہیں یہ ارائیں یہ جٹ یہ فلان اور یہ فلان اور یہ فلان اس کے ادارے مختلف اس کے ہسپتال مختلف اس کے رفائی کام مختلف اس کی خدمات مختلف اب تو آگے بڑھتے چلا جا رہا اس کے مراکز مختلف اس کی مساجد مختلف اس کے دین کے مرکز مختلف یہ امت کو ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا گیا امت کو ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا گیا اسویت اتنی بڑی بلا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں چند چیزیں زمانہ جاہلیت کی پائی جاتی ہیں ان میں اسویت کا نعرہ ہے اسویت کا نعرہ ہے تو میرے عزیزوں جب معاشرے میں یہ گناہ پروان چڑھا پھر بطور عذاب کے القینا بینہو العداوت والبغضا جب پھر یہ ہوا وَيُذِيكَ بَعْدَكُمْ بَعْسَ بَعْدَ بہامی خانہ جنگی شروع ہو گئی بہامی خانہ جنگی شروع ہو گئی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر اس اسویت کے ساتھ دو گندگیاں معاشرے کے اندر اور پیدا ہو جائیں تو انسان انسانیت سے سطح سے نکل کر گدرندہ بنتا ہے ایک بیماری آ جائے ایک سبب اختیار کرے تو انسان حیوان بنتا ہے وہ کیا حرام کھانے لگ جائے جیسے حرام جنور ہوتا ہے ادھر بھی مو مارتا ہے مالک کی کھیتی پر ادھر بھی مو مارتا ہے دوسروں کی کھیتی پر حیوان اور اس کے آگے اگر حرام بھی کھا رہا ہو اسویت کے ساتھ ساتھ اور اس کے بعد تیسری چیز وہ بدکار بھی ہو بدکار بھی ہو زہنی بھی ہو اور جو زنا کے چوکٹ دروازے کھلی ہوئی ہوں تو پھر وہ خنزیر درندہ بنتا ہے اس لئے کہ اس کے اندر حیاء نہیں ہو تو جس معاشرے کے اندر یہ تیار تینوں اسباب پڑے جائیں تو پھر وہاں آپ کو درندگی نظر آئے گے جس کے آپ روز سن رہے ہیں وہاں پھر درندگی نظر آئے گی اس کا تعلق اسلام سے کوئی نہیں اس لئے کہ اسلام تو اپنے پیروکاروں کو یہ سبق دے رہا یہ سبق دے رہا کہ کسی شخص نے ایک کتے کو پانی پیلایا تو اللہ نے اس کی بخشش کر دی اور کسی شخص نے ناجائز ایک بلی کو نوصان پہنچایا تو جہنم کا اندر بن گیا اسلام تو یہ سبق دکھا رہا اسلام تو یہ سبق دے رہا لوگوں میں سب سے بہترین وہ جو اللہ کی اس عیال سے اچھا برتاؤ کرتا ہے اسلام تو اس نقطے کو سمجھا رہا لیکن میرے عزیزو جب اللہ کی نافرمانی کھلے طور پہ ہوئی اور سب نے اس ظلم کے اندر شرکت کی اس ظلم کے اندر شرکت کی اور اس اسبیت کو پروان چڑھوایا اس اسبیت کو پروان چڑھوایا تو پھر بطور عذاب کے یہ خانہ جنگی شروع ہو گئی بطور عذاب کے یہ خانہ جنگی شروع ہو گئی اور دوسرا فرمایا کہ بہم ہی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی تو بطور عذاب کے ہے یہ اور ساتھ اللہ رب العزب کہہ رہا ہے سب قرآن سنا رہا ہوں آپ کو تاکہ یقین آ جائے کہ اللہ نے جو کہا وہ تو ہونا ہے اور جو علاج بتایا ہے وہی علاج ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا ان پر ایک سال میں دو مرتبہ کوئی مسیبت آتی ہے یا ایک مرتبہ کوئی عذاب آتا ہے لیکن یہ ہیں دل کے اندھے یہ ہیں زبان کے اندھے آنکھوں کے اندھے یہ ہیں بہرے کہ انہیں کچھ سمجھ بھی نہیں آتا پھر بھی توجہ نہیں کرتے پھر بھی سبق نہیں لیتے پھر بھی توجہ دیتے ہیں کہ یہ کیوں آ رہا ہے احلات سبق بھی نہیں لیتے آئے اور بہت خون ریزی ہوئی اور چلی گئی کوئی ہوش نہیں آیا آفت آئی چلی گئی کوئی سبق نہیں لیا مسیبت آئی جنجوڑا کوئی سبق نہیں لیا افلا یتوبون دیکھا نی یہ توبہ بھی نہیں کرتے ولاہم یذکرون اور نہیں سبق لیتے ہیں ان حالات سے نصیت ہی نہیں پکڑتے اس لیے فرما لہم قلوب اللہ یفقہون بہا ولہم آجن اللہ یبصرون بہا ولہم آذان اللہ یسمعون بہا دل ہیں سمجھتے کوئی نہیں آنکھیں ہیں دیکھتے کوئی نہیں یعنی عبرت نہیں پکڑتے کان ہیں سبق نہیں لیتے زندگی جس روش بھی گدر رہی ہے اسی روش بھی گدر رہی ہے اور امید کیا رکھتے ہیں کہ حالات بدل جائے امید یہ رکھیں بیٹھیں ہیں کہ حالات بدل جائیں خوف ختم ہو جائے بد امنی ختم ہو جائے ظالموں سے نجات مل جائے بدکار ظالم مسلط ہیں ان سے چھٹکارہ ہو جائے حالات سمر جائیں تو میرے عزیزو اللہ نے یہ دستور نہیں بنایا بلکہ اللہ نے دستور یہی بنایا ہے ذالکہ بِعَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُمُ غَيِّرَ النِّعْمَةً أَنْعْمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِعَنفُسِهِمْ ہم کسی قوم کو امن دے دیں ہم کسی قوم کو اتمنان دے دیں ہم کسی قوم کو اچھے حالات دے دیں ہم کسی قوم کو روزگار اچھا مہیا کر دیں ہم کسی گھر کے اندر محبتیں الفتیں پیدا کر دیں ہم سوسیٹیوں میں دلوں کو جوڑ دیں ہم اچھے حاکم حکمران پیدا کر دیں یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں لیکن فرمایا یہ ہم نعمتیں کب چھینتے ہیں جب یہ اپنے پاؤں پر خود کلہاری مارتے ہیں ہم یہ نیمتیں ایسی نہیں لیتے لیکن جب یہ اپنے پاؤں پہ کلہاری مارتے ہیں پھر ہم ان سے نیمتیں چھین لیتے ہیں پھر ان سے لے لیتے ہیں جیسے فرمایا کہ وَذَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً قَانَتْ آمِنَ مُطْمَئِنَّ يَأْتِيهَا رِزْكُهَا مِنْ كُلِّ مَكَان فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهُ فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَسْنَو یہ اللہ ایک مثال دے رہا ہے ایک بستی کی ایک شہر کی یوں سمجھو کہ شاید ہمارے ملک کی مثال مل رہی ہے ہمارے کراچی کی مثال مل رہی ہے وَذَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً ایک بستی تھی اللہ اس کی مثال بیان کرتے کانت آمِنَ بڑے امن کے ساتھ فٹبات بھی لوگ سو جائے کرتے تھے بغیر چھت کی بھی سو جائے کرتے تھے خالی ہاتھ خالی پیٹ بھی کہیں پڑے ہوتے تو محفوظ ہوتے کانت آمِنَ بڑا امن تھا کانت آمِنَ تھا مُطْمَئِن مُطْمَئِن بھی بہت تھے اتمنان کہتے ہیں دل کے اندر بھی بڑا چین تھا باہر بھی خوف نہیں تھا دل کے اندر بھی چین تھا بس اوقات کیا ہوتا ہے باہر امن ہوتا ہے لیکن اندر ایک انجانی سی پرشانی ہوتی ہے لیکن فرمارہ اس بستی والے اور شہری والے تو اتنے خوش نصیب تھے کانت آمِنَ باہر بھی امن تھا مُطْمَئِن نَ دلوں کے اندر بھی بڑا اتمنان تھا یَعْتِيْهَا رِزْكُوَا مِنْ كُلِّ مَكَانِ ان پر روزی ہر طرف سے آ رہی تھی یَعْتِيْهَا رِزْكُوَا مِنْ كُلِّ مَكَانِ روزی ہر طرف سے آ رہی تھی آسمان رحمت کی بارشیں بھیج رہا تھا زمین رحمت کے غلے اگار رہا تھا مشرق مغرب شمال جنوب کی تجارت کے راستے سارے محفوظ تھے امن کے ساتھ تجارتیں ہو رہی تھی یَعْتِيْهَا رِزْكُوَا مِنْ كُلِّ مَكَانِ اللہ بھی آن یہ اچانک اس شہر کو کس کی نظر لگ گئی اس ملک کو کس کی نظر لگ گئی ہمارے سوسیٹی کو کس کی نظر لگ گئی تو اللہ جواب دے رہا فَقَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ ہوا کچھ نہیں ان کے اپنا بویا ہوا ہے جو آج یہ کاٹ رہے فَقَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ انہوں نے اللہ کی ہر نعمت کی نشکری کرنا شروع کی اس کے پاس دولت آئی تو کیا ہوا اس دولت سے اس کی گھر کی بیٹی کا حیاء چلا گیا اس کے پاس دولت آئی تو اس نے شراب کے اڈے عباد کر دیئے اس کے پاس دولت آئی اس نے رخص اور سرور کی محفلیں سجا دی اس کے پاس پیسہ آیا اس کے بیٹے کا شباب داغدار ہو گیا اس کے پاس مال آیا اس کے گھر کا ہر کمرے کے اندر سے بیہیائی کی آواز آ رہی اس کے پاس کاروبار آیا تو اس نے سوت کا بازار گرم کر دیا اس کے پاس تجارت کے مراقض آئے اس نے خیانت لوٹ پھوٹ کا لوٹنے کا بازار گرم کر دیا یہ جتنا اوپر چلتا گیا اتنا بڑا ظالم بنتا چلا گیا عہدے آئے تو ظالم بڑھ گیا منصب آیا تو ظلم اس کا بڑھ گیا جتنی اس کے اندر قوت بڑھتی چلی گئی اتنی اس کے ظلم میں طاقت بڑھتی چلی گئی نہ شباب کی نعمت کی قدر کی نہ جوانی کی نعمت کی قدر کی نہ گھر کی نعمت کی قدر کی نہ روزگار کی نعمت کی قدر کی نہ باہر کے اندر جو امن تھا اس نعمت کی قدردانی کی نہ اولاد کی نعمت کی قدردانی کی بلکہ اللہ نیمتیں دیتا چلا گیا اور ان نیمتوں میں بھرے بادار بھرے مجمع میں اللہ سے جنگ کرتا چلا گیا کلے عام اللہ تو دے رہا تو میں تجھے نراز بھی کروں گا تیری نشکری بھی دل کھول کے کروں گا اور ڈنکے کے چوٹ کروں گا ساری دنیا کو دکھاؤں گا اللہ ہے اللہ اللہ ہے اللہ اور بڑی طاقت والا ہے بڑی طاقت والا ہے فَقَفَرَتْ بِعَنُوْمِ اللَّهِ اللہ کہہ رہا یہ اسواب انہوں نے خود اختیار کیے فَقَفَرَتْ بِعَنُوْمِ اللَّهِ انہوں نے اللہ کی نیمتوں کی نشکری کی نشکری کی اور نیمتوں کی نشکری کی شکل کیا ہے قرآن ہی سے بتا پوچھتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام کو جب اللہ نے غیر معمولی نیمتیں دیں اور سلطنت بھی دی اور نبوت بھی دی روحانی طور پر بھی بادشاہ بنایا اور مادی طور پر بھی بادشاہ بنایا پرندوں کی گویائی اور بولی بھی سمجھا دی اور فضاء کے دوش پہ آپ کا تخت چل کے سفر کیا کرتا تھا ایسی غیر معمولی سلطنت بھی ملی وَحُشْرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالْطَيِّرِ ایک دن کئی سفر درپیش آیا اور مختلف طبقات کو ساتھ لے کر سفر کے لیے آگے چلے جب چیمٹیوں کے بستی پر پہنچے چیمٹی کرنے لگی اپنی دیگر چیمٹیوں سے جلدی جلدی بلوں میں داخل ہو جاؤ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے تم اس کے پاؤں تلے رون دی جاؤ گی وَحُمْ لَا عَشْرُونَ انہیں پتہ بھی دی چلے گا چیمٹی بھی سمجھتی تھی اللہ کے بندے مخلوق خدا کے لیے بلا وجہ کے موزی نہیں بنتے چیمٹی بھی سمجھتی تھی اللہ والے مخلوق خدا کے لیے موزی نہیں بنتے پتہ نہیں چلے گا تم پاؤں تلی آ جاؤ گی فَتَبَسَّ مَضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا فَتَبَسَّ مَضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْ عَمْتَ عَلَيَّا وَعَلَا بَالِدَيَّا وَأَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَا یہ ہے شکر کی حقیقت یہ ہے نعمتوں کی قدردانی سلمان علیہ السلام کو اللہ نے آواز سنائی اور پھر سمجھائی تو آپ کے مسکرہات چہرے پہ کھل گئی اور فرما لگے اے اللہ یہ ساری نعمتیں دے رکھی ہیں اب مجھے توفیق دے میں تیری نعمتوں کا شکر بھی بجا لاؤ اور کیسے اَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَا تیری ہر نعمت میں وہ کر دکھاؤں جس سے تو راضی ہو جائے اَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَا وہ کروں جس سے تو راضی ہو جائے یہ نعمت کی شکردانی تھی اللہ کہہ رہا ہم نے ان کو اس بستی والوں کو شہر والوں کو ملک والوں کو امن بھی دیا تھا اتمنان بھی دیا تھا فَقَفَرَتْ بِعَنُو مِ اللَّهِ لیکن انہوں نے ہماری نعمتوں کی نقدر اگئی بجائے اس کے کہ اس کے اندر اپنے اللہ کو راضی کرتے اللہ کے غضب کو دعوت دی اللہ سے اعلان جنگ کے لئے کھڑے ہو گئے ان کا معاشرہ بہیائی سے بھر گیا ان کی محفلیں اریانیت سے بھر گئیں ان کی خوشیوں کے اندر اقصر سرور کی محفلیں سجنے لگ گئیں ان کے بداروں کے اندر کھوٹ اور جسے کہیں کہ بدیانتی عام ہو گئی اور ان کے دلوں کے اندر نفرت حصویت نے ڈیرے ڈال لیے اب یہ دوسروں سے ملتے ہیں اسلام کی بنیاد پر نہیں رنگ کی بنیاد پر وطن کی بنیاد پر علاقے کی بنیاد پر وطن کی بنیاد پر اسلام پیچھے چلا گیا وہ افغانی ہے وہ پاکستانی ہے وہ عربی ہے وہ فلاں ہیں بنگلہ دیشی ہے یہ اسبیت کے نعرے ان کے دلوں میں ڈیرے ڈال دی ہے انہیں عبرت نہیں ہوئی کہ اس سے پہلے لسانیت اسبیت کی بنیاد پر یہ اس ملک کے دو ٹکڑے ہو چکے ہیں نہیں ہو شاہر فکر فرد بھی انعوم اللہ ایک ایک نعمت کی نقدری کی علمیہ پھر کیا سزا دی فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ ایک تو ہم نے انہیں بھوک کا لباس پہنا دیا اور دوسرا ہم نے انہیں خوف کا لباس پہنا دیا کیا خیال ہے کوئی ہے ہمارے معاشرے میں جس لئے یہ لباس نہ پہنا ہو فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ ان کو ہم نے بھوک کا لباس پہنا دیا اور خوف کا لباس پہنا دیا ہر شخص خوف زدہ ہے بچوں کا کیا ہوگا کاروبار کا کیا ہوگا فیکٹری کا کیا ہوگا دکان کا کیا ہوگا بینکوں کا کیا بنے گا میرے اسٹیٹس کا کیا ہوگا کل کیا ہوگا پتنی میں گھر پہنچوں گا نہیں پہنچوں گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ یہ ہے عذاب جس کا آج سارا معاشرہ جس کے اندر مبتلا ہے یہ ہے وہ عذاب جس کے اندر ساری سوسیٹی مبتلا ہے جس میں پورا ملک مبتلا ہے فَكَفَرَتْ بِعَنْهُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهِ لِبَاسَ الْجُوعِ امنی نے بھوک کا لباس بنا دی بھوکے ہوگئے دولت ہے تب بھی فقیر ہے تب بھی فقیر ہے والخوف اور خوف کا لباس پہنا ہوگا اور ساتھ اللہ کہہ رہا بِمَا قَانُوا يَسْنُونَ فَمَا رَبُّكَ بِظُلَّا مِلْ لِلْعَبِيد آپ کا رب ظالم نہیں ہے بِمَا قَانُوا يَسْنُونَ جو انہوں نے کیا ہے وہ آج دیکھ رہے ہیں جو کیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں جیسے زندگی گزاری ہے اس کے آج نتائج ہے ان کے سامنے جو بویا ہے آج اس کا پھل ہے ان کی آنکھوں کے سامنے بِمَا قَانُوا يَسْنُونَ جو کیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو میرے عزیزو یہ اللہ کے کلام کے محکم ذابطے ہیں اور جو نتائج بتائیں ہیں وہ یقینی ہیں اور آج ہم ان نتائج سے دو چار ہیں آج پوری قوم ان نتائج سے دو چار ہیں یہ زندگی کی شکل ہے آج ہماری جو قرآن نے ہمیں دکھائی ہے تو میرے عزیزو ایسے موقع پہ مومن کی شان تو یہی ہے مومن کی شان تو یہی ہے کہ ایسے حالات میں ایسے حالات میں وہ عبرت پکڑ کے ان حالات جو عذاب کی شکل بن کے آئے ہیں ان حالات کو بھی اپنے حق میں رحمت بنا لیا کرتا ہے اپنے حق میں رحمت بنا لیا کرتا ہے اگر کوئی مومن بندہ ان حالات میں اپنے اللہ سے سچا تعلق بنا لے گا تو یقین جانئے یہ حالات بھی اس کے حق میں رحمت بن جائیں گے ہو سکتا ہے نافرمانی کرتے کرتے مر جاتا اب تو فرما بردار بن کے مرے گا مزے ہو جائیں گے خرموں سال کے زندگی بچ جائیں گے تو رحمت بن گیا نا رحمت بن سکتے رحمت بن سکتے تو میرے عزیزو بجائے اس کے کہ نیرے تجزیعے اور نیرے تفسرے اور صرف افوائیں اور صرف ٹی وی اور اخبارات پر گزارہ کر کے اپنے آپ کو ڈپریشن میں مبتلا کرنا قرآن سے اور اپنے نبی سے رہنمائی لے کر وہ دستور عمل شروع کرتے ہیں جو اس موقع پہ ہمارے نبی نے اور ہمارے اللہ نے ہمیں بتلایا ہے کرنے کا کام یہ ہے جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا ہے پہلی چیز اور جب تک یہ قوم اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کرے گی تب بھی ہم انہیں عذاب سے بچا لیں گے اللہ کا کلام کا نسخہ ہے بھائی فرما اے نبی جب تک آپ موجود ہیں گے تب بھی ہم اس قوم کو عذاب نہیں دیں گے نبی تو چلے گئے لیکن دوسرا نسخہ موجود ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جب یہ قوم اپنے کیے پر نادم ہو جائے کہ غلط روش اختیار کی غلط رخ اختیار کیا غلط معاشرت اختیار کی غلط معیشت اختیار کی تعلقی بنیاد اسبیت کو غلط بنیاد بنایا رنگ نسل کی بنیاد پر تعلقی بنیاد غلط ہوئی رنگ نسل کی بنیاد پر حمایت غلط ہوئی اگر اس پر ندامت آگئی اس پر توبہ آگئی اس پر استغفار کر لیا فرما اللہ عذاب سے بچا دے گا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللہ پھر اس قوم کو بھی عذاب نہیں دیتا جو استغفار کر لیا کرتی یہ کرنے کا کام ہے یہ کرنے کا کام ہے دوسری چیز دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقات دو صدقات صدقات سے بلائیں ٹلتی ہیں بلائیں ٹلتی ہیں اگر آپ پہلے کم صدقہ دیتے تھے اب صدقی کی دادات بڑھا گنتی بڑھا دیں بچے کی طرف سے بیوی کی طرف سے اولاد کی طرف سے گھر کی طرف سے کاروبار کی طرف سے سب کی طرف سے صدقے دینے کا احتمام اپنی حصیت کے مطابق دیں لیکن دیں صدقے کا احتمام دو چیزیں ہیں تیسری چیز حضور علیہ السلام فرما کرتے تھے الدعاؤ سلاح المومن دعا مومن کا اصلیہ ہے دعا مومن کا اصلیہ ہے گولی اپنے مقصود تک نہیں پہنچ دی جب تک کہ اتھیار ٹھیک نہ ہو اور اس وقت بھی گولی اپنے مقصود تک نہیں پہنچ دی جب تک کہ چلانے والا ٹھیک نہ ہو اور اس وقت تک بھی گولی اپنے نشانے تک نہیں پہنچ دی جب تک کہ درمیان کی رکاوٹ دور نہ ہو تین چیزیں نا چلانے والا بھی ٹھیک ہو اسلحہ بھی ٹھیک ہو بیچ میں رکاوٹ بھی نہ ہو تو دعا بھی اپنا مطلوب پا لے گی پہلی شرط یہ ہے کہ اسلحہ ٹھیک ہو دعا کا مضمون ٹھیک ہو دوسری بات بھی ضروری ہے کہ دعا کرنے والا وہ بھی خود بھی ٹھیک ہو اس کا اللہ کی ذات پہ یقین اعتماد ہو کہ ہاں وہ اللہ میری افادت کر سکتا ہے ہاں وہ اللہ میری نگبانی کر سکتا ہے ہاں وہ اللہ میرا محافظ بن سکتا ہے ہاں وہ اللہ میری مدد اور نصرت کر سکتا ہے ہاں ساری دنیا میرا نفصان کرنا چاہے وہ نہ چاہے تو میرا کوئی بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا ساری دنیا مجھے مٹانا چاہے وہ نہ چاہے تو کوئی نہیں مٹا سکتا ساری دنیا میری فیکٹری لوٹنا چاہے وہ نہ چاہے تو کوئی نہیں لوٹ سکتا ساری دنیا میرا گھر جلانا چاہے اللہ نہ چاہے تو کوئی نہیں جلا سکتا یہ اعتماد بھی ہو اللہ ہے اللہ اور پوری قدرت کے ساتھ ہے یہ اعتماد ہو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی خبر دی گئی آپ کا گھر جل گئی خبر دینے والا نے کہا کہ میں نے دور سے دھوان دیکھا ہے کہا میرا گھر نہیں جل سکتا کہا میں نے دیکھا ہے دھوان اٹھرا تھا کہا نہیں جل سکتا اس نے پھر کہا ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہا نہیں جل سکتا جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا ادھر بھی جل گیا درمیان کا گھر سلامت رہا اس نے کہا آپ کو کیسا یقین تھا اتنا کہا میرے نبی نے کہا ہے جو اللہ سے یقین کر کے گھر سے نکلتوئے دعا پڑے گا اللہ اس کے گھر کے خود افادت کرے گا میں دعا پڑھ کے نکلا تھا میں دعا پڑھ کے نکلا تھا الدعا سلاح المومین مومین کا اسلحہ ہے تو اتھیار چلانے والا بھی ٹھیک ہو دعا مانگنے والا بھی ٹھیک ہو پورا اللہ پر اعتماد کر کے مانگیں پورا اعتماد اللہ کر سکتا ہے ساری دنیا مٹانا چاہے نقصان پہنچانا چاہے میرا برا کرنا چاہے اللہ نہ چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے ہمارا کمزور یقین کا حال تو یہ تو ہم تو ان فٹبات پہ بیٹھنے والے ان پاگلوں عاملوں سے بھی ڈرتے ہیں کوئی کچھ نہ کر نہ دے گھر میں آنے والی ماسیوں سے بھی ڈرتے ہیں راہا ہو رہا ہوتا ہے کوئی اس نے ایک تویزی نہ کر دیا اتنی طاقتور ہوتے تو یہ فٹباتوں پر بیٹھے ہوتے ہیں یہ دو دو ٹکے کے محتاج ہوتے ہیں لیکن اللہ کی ذات پہ جب اعتماد نہیں ہوتا تو آدمی یوں ہی خوار ہوتا ہے یوں ہی خوار ہوتا ہے اللہ ہے اللہ اور بڑی طاقت والا ہے بڑی طاقت والا تو اللہ کی ذات پہ ایسا اعتماد ہو ایسا اعتماد ہو کہ اللہ نہ چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا دو چیزیں تیسری چیز تیسری چیز کہ درمیان میں رکاوٹ بھی نہ ہو اللہ کے لیے اللہ کے لیے کوئی ایسا گناہ نہ کریں جو آپ کی دعا کے قبولیت میں رکاوٹ بنجھے کوئی ایسا گناہ نہ کریں جو آپ کی دعا کے قبولیت میں رکاوٹ کریں اس کے لیے پہلے نسخہ استعمال کریں استغفار کا اس کے لیے پہلے نسخہ استعمال کریں ندامت کا ندامت کے ذات استغفار اپنے گناہوں پر اپنے غلطیوں پر اور اللہ کے لیے گناہ وہ نہ سمجھیں جو دنیا جنہیں گناہ سمجھتی ہے انہیں وہ گناہ سمجھیں جو اللہ واللہ کے رسول نے بتائیں ایک پرچہ میں نے بنایا ہے محبت کا پیغام مسلوانوں کے نام اس کو لے لیں اس میں گناہوں کی ساری فرست اور یہ ساری بات میں نے نجات والے موضوع میں بڑی تفصیل سے عرض کی اگر نہیں سنی تو اسے بار بار سنیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم کس رویش پہ چل رہے ہیں ہماری غلطیاں کیا ہیں آج جن حالات سے دوچار ہیں یہ حالات آج کے پیدا کردہ نہیں ہیں ہماری ماضی کے زندہی کے نتائج ہیں تیسری چیز بنایا ہے اس کی میرے عزیزوں درمیان میں رکاوٹ کوئی ہو اسے دور کیجئے کوئی ایسا گناہ نہ کیجئے جو آپ میری دعا میں رکاوٹ بن جائے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے الدعاؤ سلاح المومن یہ دعا مومن کا اصلحہ ہے یہ مومن کا اصلحہ ہے اس سے سو فیصد حفاظت یقینی ہے اب کیا تیسری چیز دعاؤں کا احتمام کریں حتقی صاحب کے ایک چھوٹی سی کتاب ہے مسنون دعائیں ہر ایک کی جیب میں ہو کہ صبح نکلیں دعا پڑھ کے نکلیں رات کو دعا پڑھ کے گھر سے نکلیں دعا پڑھ کے سواری میں بیٹھیں دعا پڑھ کے اب یقین جانے ہیں میں صرف سبق کے طور پر آپ کو میں بتا رہا ہوں ورنہ ایسے تو ہزاروں واقعات ایک نوجوان میرے پاس آیا گاڑی میں بیٹھا تھا کہ آپ نے ایک دعا بتائی تھی کہ جب گاڑی میں بیٹھ جائے تو یہ آیت میں نے اس بچے کو بتائی تھی یہ چوبیس میں پاری کی آیت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا جو یہ آیت پڑھ لے گا وہ اس کی گاڑی بھی محفوظ ہو جائے گی گاڑی والا بھی محفوظ ہو جائے گا تو نوجوان کہنے لگا آپ نے مجھے یہ دعا بتائی تھی میں نے یہ دعا پڑی تھی اور میری جیب میں میرے بینک سے دو لاکھ روپے نکلوائے اور میں نکوال کے شہر سے قرنگی پہنچا قرنگی قریب فیکٹری تھی جیسے وہاں قریب پہنچا تو پیچھے سے آگئے اور ان میں سے کہا کہ آپ کے پیچھے جو دو لاکھ ہیں مجھے واپس نکال دو لیکن چونکہ میں نے دعا پڑی تھی اللہ کی شان تھوڑی در پولیس والے آگئے حالانکہ وہ خود لوٹنے والے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی شان دعاوں کی برکسی اللہ رب بلعزت نے اس کی حفاظ فرمائی کہا حمد اللہ پہ چکے یہ تو ایک میں واقعہ بتا رہا ہوں ورنہ میرے عزیز ہو دعاوں کے اندر تحصیل سو فیصد یقینی ہے سو فیصد یقینی تو تیسرے چیزے کام یہ ہے گھر سے نکلیں دعا پڑھ کے صبح کریں دعا پڑھیں صبح کی مسنون دعائیں شام کی مسنون دعائیں کاروبار دفتر میں جائیں مسنون دعا پڑھیں گھر میں داخلوں مسنون دعا پڑھیں سوالی پہ بیٹھیں مسنون دعا پڑھیں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ حفاظت کے قلعے کا کام دیں گے آپ کے آپ انشاءاللہ ان دعاوں کی برکت سے اپنے آپ کو محفوظ پائیں گے تین چیزیں ہو گئی استغفار صدقہ دعاوں کا احتمام اس لئے کہ نبی علیہ السلام تو اسلام فرما کرتے تھے آنے والی مسیبتوں عذابوں پرشانیوں کا راستہ روکو دعا کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے یہ راستہ ہے روکنے کا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نہیں کر سکتے ہیں ہم صرف افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں ان حالات میں ان حالات میں ہم نہیں کر سکتے ہیں لیکن میرے عزیزوں جو ہم کر سکتے ہیں اللہ کے لئے وہ کرنا تو شروع کر دیں جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ کرنا تو شروع کر دیں جو ہمارے بس میں ہیں وہ تو کریں بجائے اس کے کہ تفسر تیزیہ سے اپنے اندر اور خوف پیدا کریں خوف زدہ معاشرے کو خوف زدہ کریں اور معاشرے کے اندر خوف کو پھیلائیں یہ سبق پھیلائیں یہ سبق پھیلائیں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کریں بھئی صدقے کا احتمام کریں دعاوں کا احتمام کریں استعفار کا احتمام کریں اور چوتھی چیز چوتھی چیز اپنے گھروں کے اندر اپنے گھروں کے اندر آیتِ کریمہ پڑھنے کا احتمام کریں لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من اللہ سوہ لاک مرتبہ ہر گھر کے اندر اس کا احتمام شروع ہو جائے اور یہ ضروری نہیں کہ یہ ایک دن میں ختم ہو دو دن میں ختم ہو ہفتہ لگ جائے دو ہفتے لگ جائیں بیس دن لگ جائیں مہینہ لگ جائیں روز گھر کے افراد آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ نکال کر اس کو پڑھنا شروع کر دیں لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من اللہ سوہ لاک مرتبہ اس کی برکت سے بھی اس کی بڑی برکات ہے اللہ رب العزت ازمیشوں سے محفوظ فرماتے ہیں ازمیشوں سے محفوظ فرماتے ہیں تو ہر گھر کے اندر اس کا احتمام ہو اس کا احتمام کیا جائے اور میں ارز کر رہا ہوں اس کے لئے مجمع کو بلانے کے ضرورت نہیں باہر کے افراد کو بلانے کے ضرورت نہیں گھر کے افراد پڑھیں بے شک تھوڑا وقت نکالیں لیکن مسلسل پڑھتے رہیں مہینے میں ختم کریں بے شک لیکن ایک ختم ضرور کر لیں ضرور ختم کریں تو میرے عزیزو یہ چار کام کرنے کے ہیں یہ چار کام کرنے کے ہیں اللہ کی ازاز سے امید ہے اگر کچھ طبقہ بھی یہ کرنے لگ جائے گا تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی اور آج ہم جن عذابوں کا شکار ہیں جن مسائل سے شکار ہیں اللہ ہمیں محفوظ کر دے گا اس کا احتمام کریں اور پھر جو آج کل کے مبارک گھڑیاں اور جسے کہیں کہ قیمتی دن اور قیمتی راتیں گزر رہی ہیں تو بہت قبولیت کے گھڑیاں ہیں نبی علیہ السلام فرما کرتے کہ رمضان کے بعد عبادت کے لحاظ سے سب سے قیمتی دن عشرہ زلجہ ہے سب سے قیمتی راتیں عشرہ زلجہ کی بہت قیمتی ہیں تو ان راتوں کے اندر تو اللہ کی رحمت ویسی برس رہی ہے اس کے اندر روزوں کا احتمام ہے راتوں کے تحجد کا احتمام ہے اور خوب اللہ سے تعلق بنانے کا موسم ہے تو یہ موسم ہے اللہ کی رحمت کو کھیجنے کا اللہ کی رحمت کو کھیجنے کا یہ گھڑیاں ایسی ہیں باقی میرے عزیزوں ہم الحمدللہ مسلمان ہیں مسلمان مسلمان دشمنوں کی دھمکیوں سے ڈرانے کرنا ہم جنگ کرتے نہیں لیکن کوئی جنگ مسلط کر دے گا تو پھر مسلمان ڈرتا نہیں ٹھیک ہے نا ہم جنگ خود بلا بجا کرتے نہیں لیکن کوئی مسلط کرے گا تو پھر مسلمان ڈرتا نہیں تو ڈرنے کی بات نہیں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ اور انشاءاللہ ہندو بنیوں کو ہمت نہیں ہے اتنی آسانی سے کوئی مسلمانوں پر کچھ کر رہے ہیں اتنا آسان نہیں ہے اس وقت وہ چند نہ جان چند نہیں سنبھالے گئے پتری کیسے تھے کون تھے ہاں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ بلا وجہ کا خوف زدہ ہونے کے ضرورت نہیں ڈرنے کے ضرورت نہیں ہم مسلمان الحمدللہ ہاں مسلمان بہت بہادر اور شجاع اور بڑا حمد اور اس کے آسا بڑے مضبوط ہوا کرتے ہیں مسلمان کی شان یہی ہے ہاں آپس میں محبت کرنے والا الفتح رکھنے والا اور مسلمانوں پر خیرخواہ کرنے والا ہمدردی کرنے والا پیار کرنے والا شفقت کرنے والا مسلمانوں کے دلوں میں دلوں میں قدورت نہ رکھنے والا بغض نہ رکھنے والا عداوت نہ رکھنے والا لیکن اگر اسلام دشمن اس کے سامنے آئے گا جو اس کے دین پہ اس کے دین کے خلاف سادش کرے گا پھر اس کے لئے مسلمان بھی تلوار بنے گا پھر مسلمان بھی اس کے لئے تلوار بنے گا جب وہ ظالم بنے گا تو مسلمان پھر اس کو اس کے ظلم کا بدلہ چکھائے گا پھر مسلمان کافروں کے مقابلے بڑا سخنہ ہیں اس لئے ڈرنے کے بات نہیں یہ عمال کرنے کی ضرورت ہے اور مسلمانوں کو اسی طرف متوجہ کرنے کے ضرورت ہے اور خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں میرے نبی نے ساری زندگی ایک دعا مانگی ہے ساری زندگی ایک دعا مانگی ہے اور کیا مانگی اے اللہ میری دل کی تمنہ ہے اور میری دل کی آرزو ہے اَن اُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُمَّ اُقْتَلْ سُمَّ اُخْيَا سُمَّ اُقْتَلْ سُمَّ اُخْيَا اے اللہ تیرے راستے میں شہادت ملے پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہادت ملے پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہادت ملے پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہادت ملے شہادت کی اتنی طلب کی تو اللہ کی خاطر جان جاتی ہے تو اور کیا چیز چاہیے پھر اور پھر کیا چیز چاہیے تو ڈرنے کے بعد نہیں اور مسلمانوں کے آپس میں محبتوں کو عام کریں پیار کو عام کریں ہماری زبانوں سے ہماری طرز عمل سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے کوئی ایسی چیز نہ نکلے جس سے مسلمانوں میں نفرتیں پیدا جس میں عزبیت کی بھو آتی ہو جس میں علاقیت کی رنگ اور جسے کہیں کہ زبان کی بھو آتی ہو اپنی زبانوں کو اپنی قلموں کو اپنی حرکتوں کو ان چیزوں سے محفوظ کریں اللہ مجیبی اور آپ کو بھی کہنے سننے سلام علکہ تعفیق نصیب فرما دے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین